دوستو افغانستان کے خلاف فتح کے بعد پاکستان کے لیے زبردست خوشکبری ورلڈ کپ پوائنٹ ٹیبل پر پاکستان چوتھے نمبر پر آ گیا دوستو سمی فائنل تک رسائی کے امکانات مزید روشن ہو گئے تفصیلات کے مطبق ورلڈ کپ کے اہم ترین میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو تین وقتوں سے شکست دے دی اماز مسین نے مشکل صورتحال میں ناقابل شکست 49 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا دوستو شاندار بیٹنگ پرفارمس پر انہیں مین آف دی میچ بھی قرار دیا گیا اس فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے پوائنٹ ٹیبل پر ٹاپ اور ٹیموں میں جگہ بنا لی ہے دوستو حدف کے تواقع میں اپنر فخر زمان کو مجیب رحمان نے میچ کی دوسری ہی گیند پر لپی و آؤٹ کر دیا انہیں کی بدا ہی میں نقصان اٹھانے کے بعد امام الحق اور نئے آنے والے بیٹسمن بابا رازم نے زمہ درانا اور محتاط انداز میں انہیں کو آگے بڑھایا اور ٹیم کا سکور بہتر رنگ تک پہنچا دیا اس موقع پر امام الحق محمد نبی کی گیند کو قریص سے باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش میں 36 ہمز بنا کر سٹیمپ آؤٹ ہو گئے دوستو افغانستان کو ایک اور بڑی کامیابی اس وقت ملی جب محمد نبی نے ان فارم بیٹسمن بابا رازم کو پنتالیس کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا سینئر بیٹسمن محمد افیز بھی افغان سپینر کے سامنے بے باس نظر آئے اور پینٹیس گیندوں پر اننیس رنگ بنا کر مجیب رحمان کا شکار ہو گئے ان فارم بیٹسمن ہارس فیل بھی لمبی ایننگ نہ کھیل سکے اور ستائیس رنگ بنا کر راشد خان کی گیند پر الپو ڈوو آؤٹ ہو گئے دوستو کپتان سرف راز احمد گیز ضروری طور پر دوسرا رن لینے کی کوشش میں اپنی وکنڈ گواہ بیٹھے وہ 18 رنگ کی ایننگ کھیل کر آؤٹ ہوئے دوستو شداب کون اور ریماد مسیم نے ساتھویں وکنڈ کے لیے پچاس رنگ چھوڑے جس کے بعد شداب گیرہ رنگ بنا کر رن آؤٹ ہو گئے افغانستان کا دوستو اٹھائی سنز کا حطب پاکستان نے آخری اور میں سات مکٹو کے نقصان پر پورا کیا اس سے کمل ہنڈنگلے لیڈز میں افغانستان کی ٹیم نے ٹارجٹ کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا افغان پر لبازوں نے میچ کی ابتدائی اور میں جرحانہ بیٹنگ کی تاہم شہینہ فریدی نے اپنے پہلے ہی اور میں افغان اوپنر گل بدین نائب کو آؤٹ کر دیا جس کے بعد آنے والے خلاڑی حشمت اللہ شاہدی پہلے ہی گیند پر پویلین لوٹ گئے دوستو ستاون کے مجموعے پر اوپنر رحمت شاہ عماد وسیم کی گیند پر عماد کے ہاتھوں کیا جاؤڑ ہو گئے انہوں نے ترتالیس گیندوں پر پینتیس رنز بنائے اکرام اللہ خیل اور اسگر افغان نے چوتھی وکٹ کے لیے شراکت میں چوسٹ رنز بنا کر ٹیم کی پوزیشن کو بہتر کیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب ہوئی ہے شکریہ